بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو السلام علیکم آج میں آپ کو حضرت دعوت علیہ السلام کا ایک خوبصور سا واقعہ سناتی ہوں حضرت دعوت علیہ السلام کی نانویں بیویاں تھی اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ نے کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبا اور اگاہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اگاہ کیا میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو حضرت دعوت علیہ السلام کی نانویں بیویاں تھی اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسری کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے ہیں آپ سے نکاح ہو گیا یہ بات نہ تو شرائع شرن نہ جائز تھی اور نہ اس زمانے کے رسم و رواد کی خلاف تھی لیکن حضرات انبیاء قرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرفہ و عالی ہوتی ہے یہ آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور اگاہ کر دیا جائے چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فریشتے مدی اور مدہ علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داہل ہونے کے یہ دیوار پھاند کر مسجد میں آئے آپ ان لوگوں کو دیوار پھاندے دیکھ کر کچھ گبرا گئے تو فریشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پاس زیادتی کی ہے لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بائی اس کے پاس ننانوے دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ تُو اپنی ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اس کے بعد اس اور اس بات کے لئے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے یہ سنکار حضرت دعود علیہ السلام نے فوراں یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجے والے ایک دوسرے پاس زیادتی کرتے رہتے ہیں بے جز ان لوگوں کے جو صحبہ ایمان اور نیک عمل ہوں اور ایسوں کی تداد بہت ہی کم ہے مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت دعود علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمع لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا چنانچہ فوراں ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ سوات میں ہے کہ تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا اور بے شک اس کے لیے ماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے اے دعود بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم و شان ہے اس لیے کہ بہت سی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے اور متوازے ہوتے ہیں کہ فوراں ہی دربارے خداوندی میں سیدہ ریز ہو کر افو تفسیر کی استعداء کرنے لگتے ہیں نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاوں کا درجہ رکھتی ہیں و آخر دیوانا الحمدللہ رب العالمين